نمسکار میرا نام نامین کمار ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کون سے واقعوں کی پیسی وائس پوسیبل نہیں ہے ہم کن واقعوں کو ایکٹیو وائس سے پیسی وائس میں نہیں بدل سکتے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں The sentences of the following tenses cannot be changed into passive voice یہ جو tense دے رکھے ہیں چار ان میں سے ایک کسی بھی tense میں اگر کوئی sentence ہے تو وہ پیسی وائس میں چینج نہیں ہوگا پہلا tense ہے present perfect continuous اس میں ہم has been یا have been اور verb کے ساتھ ing کا پریو کرتے ہیں دوسرا tense ہے past perfect continuous tense اس میں had been اور اس کے ساتھ verb کے ساتھ ing ہوتی ہے اور تیسرا ہے future perfect continuous tense اس میں ہم shall have been یا will have been اور verb کے ساتھ ing رہتی ہے اور چوتھا tense ہے future continuous tense جس میں ہم shall be یا will be اور verb کی first form کے ساتھ ing کا پریوگ کرتے ہیں ing کا پریوگ ہم ہمیشہ ہی verb کی first form کے ساتھ کرتے ہیں تو جو بھی sentence ان چار tenses میں ہوگا ان چار tenses میں سے کسی بھی tense میں ہوگا اس کی passive voice بالکل بھی possible نہیں ہے اس کی ان sentences کو ہم active voice سے passive voice میں چینج نہیں کر سکتے ہیں آگے دیکھئے sentences having intrinsic verbs cannot be changed into passive voice ارثات ہم کیول انہی واقعوں کو ان tenses کے علاوہ اور باقی tenses کے جو sentences ہوتے ہیں ان میں بھی ہم سبھی کو passive voice میں چینج نہیں کر سکتے مان لیجئے ان چار tenses سے علاوہ اور tenses میں اگر کوئی واقع ہے تو ان میں بھی ہم سبھی sentence اس کو passive voice میں چینج نہیں کر سکتے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی verb transitive verb ہے کہ intransitive verb ہے ارثات کسی بھی tense کے جو sentence دے رکھا ہے اور جس کو passive voice میں بدلنا ہے ہمیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں object ہے کی نہیں ہے ارثات اس میں جو verb ہے وہ کیسی ہے اگر transitive verb ہے تو اس کے ساتھ object ملے گا اس میں کیونکہ transitive verb بینہ object کے اپنا meaning پورا نہیں کرتی ہے لیکن intransitive verb اگر ہے تو intransitive verb اپنا meaning complete کرنے کے لیے object کے اثارہ نہیں لیتی ہے object کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو اگر کوئی sentence intransitive verb میں لکھا ہوا ہے تو وہ بھی چاہی کسی بھی tense میں ہو چاہے اوپر جو چار tenses بتائیں ہیں ان tenses میں سے ہو چاہے اور کسی tenses میں سے ہو اگر کسی sentence میں intransitive verb ہے تو وہ بھی sentence passive voice میں نہیں بدلا جائے گا جیسے یہ تین sentences میں نے دیئے ہیں یہ تین sentences میں نے لکھے ہیں یہاں پر ان میں سبھی میں یہ intransitive verb ہے he laughs loves intransitive verb ہے ہمیں اس کے لیے object کی ضرورت نہیں ہے ارثات وے ہستا ہے یہ اپنا meaning بینا object کے بھی complete روپ سے دے رہی ہے آگے his lips ویس ہوتا ہے اس کو بھی object کی ضرورت نہیں ہے یہ بینا object کے ہی اس کا meaning complete ہو رہا ہے he slips ویس ہوتا ہے they die وے مر جاتے ہیں تو اس کا بھی meaning complete ہے اس کو بھی اپنے object کی ضرورت نہیں ہے اسی پرکار سے اور بھی کئی verbs ہوتی ہیں جیسے seat ہے reach ہے تو کچھ verbs ایسی ہیں جو intransitive ہوتی ہیں ان کو اپنے meaning کے لیے object کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ان verbs کے sentences کو بھی ہم passive voice میں چیز نہیں کر سکتے ہم کی اول انھی sentences کو پیسے وہ اس میں change کر سکتے ہیں جن میں transistor verb ہوتی ہے جیسے یہ sentence دیکھئے he wrote اس نے لکھا اگر ہم اس کو صرف اتنا ہی لکھ کے چھوڑ دیں تو یہ sentence اپنا complete meaning نہیں دیتا ہم سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کیا لکھا ٹھیک ہے he wrote اس نے لکھا لیکن کیا لکھا wrote what کیا لکھا تو آگے ہمیں کسی بھی object کی ضرورت پڑے گی جیسے letter لکھا تو a letter تو ہم اس sentence کو ایسے لکھیں گے he wrote a letter اب یہ جو verb ہے write اس کے بعد اس کا object بھی ہے جو a letter ہے تو یہ یہاں پہ transitive verb ہے اور اس sentence کو ہم پیسے وہ اس میں بدل سکتے ہیں تو اس پرکار کسی بھی sentence کو ہم ہر sentence کو پیسے وہ اس میں نہیں بدل سکتے پہلے تو چار جو sentences ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا ان sentences میں اگر کوئی بھی واقع ہے تو وہ پیسے وہ اس میں نہیں بدل جائے گا اس کے بعد ان sentences کو چھوڑ کے باقی جو tense بچ گئے ان میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دیئے گئے sentence میں verb کیسی ہے اگر وہ verb transitive verb ہے تو پیسے وہ اس میں change ہو جائے گا وہ sentence اگر اس میں intransitive verb ہے تو وہ sentence کسی بھی صورت میں پیسے وہ اس میں change نہیں ہوگا کیونکہ پیسے وہ اس میں change کرنے کے لیے کسی بھی sentence میں object کا ہونا بہت جروری ہے تو یہ تھی کچھ باتیں جو سماندیت تھی active voice سے passive voice سے سماندیت کہ کسی باتوں کو ہم active voice سے passive voice میں بدل سکتے ہیں یا نہیں تو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیج لائک کیجئے چینل کو share کیجئے اور آگے کے ایسے important ویڈیوز کے لیے میں آپ کی سیوہ میں آگے حاجر رہوں گا thanks have a nice day موسیقی